میرے نام ڈاکٹر محمد حارم نسخ ہے میں پروپیسر آف میڈیسن اور ہیڈ آف جیسرونٹرالیجی اور ہیپیٹالوجی ہوں انشاءالہ ہمارے میڈیکل کالج میں اور آج کی تاک کی نسبت ہیپیٹائیٹس دے ہے اور اس دے کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں میں آویئرنس پیدا کرنا کہ ہپیٹائیٹس ہے کیا اور اس کے علامات کیا ہیں اور اس سے ہم سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ہم اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں یا اس کو پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں ان دیس کے منانے کا مقصد نیم یہی ہے کہ جنرل پبلک کو آویئر کرنا کہ یہ بیماری کیا ہے اور اس دیماری کی علامات اور اس کی پریونچن کیا ہے اور یہی مقصد ہمارا ہپیٹائیٹس دے منانے کا ہے اور بیسکلی ہپیٹائیٹس اگر ہم دیکھیں تو دو قسم کے ہیں بڑے ایک وہ ہپیٹائیٹس جو بلٹ کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتا ہے وہ کسی سیجری یا خون دینے سے یا نون سٹیلائز فرنچ یوز کرنے کے ذریعے ہیں یا اور ڈیفرنٹ پوسیجرز ہیں وہ یا ماں سے بچے میں جانے کا ڈر ہوتا ہے یہ ہپیٹائیٹس بی اور ہپیٹائیٹس سی ہے اور یہی دونوں زیادہ خطرناک ہیں بکوز یہ ہمارے جسم میں رہ کر جگر کو سکڑاؤ پیدا کر دیتے ہیں جس سے باقی تمام علامات پیٹ میں پانی پڑنا، خون پول کی آنا، غنوٹی میں جانا بعد میں ظاہر ہونے کا ڈر ہوتا ہے اور دوسری قسم کے ہپیٹائیٹس وہ ہیں جس کو ہم پیکو اورل روٹ کہتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتے ہیں وہ خون کے ذریعے ہمارے جسم میں نہیں جاتے اور جس کو ہم عام لفظوں میں پیلا یرکان کہتے ہیں اور وہ ہپیٹائیٹس اے اور ہپیٹائیٹس اے ہیں بسیکلی دونوں ہپیٹائیٹس اگر ہم یہ چاروں ہپیٹائیٹس کو لیں ہپیٹائیٹس اے، ای، بی اور سی تو ان میں بی اور سی ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہیں اس لیے کہ اگر ہم اس کا بچوہ نہیں کریں گے ہمارے جسم میں یہ وائلس سینٹر ہو جاتے ہیں تو اگلے پنہ سے بیس سال میں یہ جگر کو سکڑا دیتے ہیں اور سکڑاؤ کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے یا خون کی نالی جو میدے میں ہوتی ہے اس کا برسٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو خون پولٹی آ جاتی ہے اور اندرین یہ لیور کینسر میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اس وقت جو دنیا کو چیلنجز ہیں وہ سب سے زیادہ ہپیٹائیٹس بی سے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت 240 ملین لوگ اس وقت ہپیٹائیٹس بی سے انفیکٹڈ ہیں پوری دنیا میں اور ہر سال کوئی سات سے آٹھ لاکھ لوگ ہپیٹائیٹس بی کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں اور پاکستان بھی ان میں پیچھے نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں 3.8% to 4.2% پاپولیشن ہپیٹائیٹس بی کا شکار ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ تقریباً سی لاکھ کے قریب یا ایک کروڑ کے قریب لوگ بنتے ہیں جنہوں ہپیٹائیٹس بی ہے اور دوسری طرف جو ہپیٹائیٹس بی ہے وہ اس کی بھی about 160-150 ملین پیپل پوری دنیا میں اس کو انفیکٹڈ ہیں پاکستان میں 6% کے قریب لوگ ہپیٹائیٹس بی کا شکار ہے ہپیٹائیٹس اے جو ہے جسے ہم پیلا یرکان کہتے ہیں وہ عموماً کھانے پینے سے گندے پانی کے ذریعے یا وہ چیزیں کھانے سے جو انکوکت ہیں ان کے ذریعے ہمارے جسم میں انٹر ہوتا ہے اور چھے سے دو ہفتے کے اندر مریض میں الٹی پخار اور آنکھوں کے پیلا ہونے اور بہت گاڑے رنگ کا پشاب آنے کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے اور یہ چار سے چھے ہفتے لیتا ہے ٹھیک ہونے میں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ کوئی دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی صرف پرہیس کی اور good water intake کی لینے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان کو prevent ہم کیسے اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ویکسین بھی available ہے اگر کوئی افورڈ کر سکے تو اس کی ویکسین بھی لگا سکتے ہیں اور دوسری بات جو سب سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی جو ہے وہ وہ وائل کر کے پیئیں اور کوشش کریں کہ uncooked food بازار سے نہ کھائیں اور تیسری چیز یہ کہ ہمیشہ جب بھی ٹوائلٹ جائیں اور اس کے بعد ہر دفعہ سابون سے ہاتھ دھویں اور کوشش کی جائے کہ جتنا بھی ہو سکے باہر سے uncooked food کو آوائیڈ کیا جائیں موسیقی 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 ہپیٹائیٹس بی اس کو مطردی ہپیٹائیٹس کہتے ہیں کیونکہ یہ کرانک ہپیٹائیٹس ہے اور جو ایک ایک انفورچنیٹ بات ہے ابھی تک ہپیٹائیٹس بی کا کوئی مکمل علاج دنیا میں موجود نہیں ہے اور جب بھی کسی کو ہپیٹائیٹس بی ہوتا ہے بیس فٹسن لوگوں میں یہ long یا جسے ہم chronic ہپیٹائیٹس بی کہتے ہیں اس میں convert ہو جاتا ہے تو عموماً ہمارے پیشنٹ جنہیں ہپیٹائیٹس بی ہوتا ہے کوئی خاص symptom نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ انہیں تھکاوت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب یا کئی دفعہ مریضوں کو تضابیت سے محسوس ہوتی ہے اس لئے ہر مریض جو آپ کے پاس آئے یا جس کو یہ علامت ہو ایک دفعہ زندگی میں ہپیٹائیٹس بی اور سی کا تیس ضرور کروانے ہپیٹائیٹس بی یعنی انسٹیلائز سرنگیز کے ذریعے ڈینٹل پوسیجرز اگر وہ انسٹیلائز ہیں پراپر جگہ سے نہیں ہو رہے کویک سے ہو رہے ہیں یا آپریشن اگر آپ کی انسٹرومنٹ صحیح نہیں ہیں یا بلڈ ٹرانسلیز ہو رہی ہے جس میں پراپر چیک نہیں ہوا ہوا ہپیٹائیٹس بی سی یا کوئی گریپ وغیرہ یا انجیکشن وغیرہ لگ رہے ہیں جس میں سٹرلائزیشن کو پراپر نہیں دیکھا گیا یا ماں سے بچے میں ٹرانسمنٹ ہونے کے اس کے ذریعے بھی یہ وائرس ایک سے دوسرے میں پھیل سکتا ہے تو اس کی تشخیص اب کرنے کے لیے ہمیں کافی بڑے ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑتے ہیں جسے مپی سی آر کہتے ہیں اور اس کی دوائیاں موجود ہیں جو اس بیماری کو صرف دبا دیتی ہیں کہ دبانے سے مواد یہ ہے کہ کنٹرول کر لیتی ہیں تاکہ ہمارے جسم کو اس کا کوئی نقصان نہ مگر اس وائرس کو مکمل طور پر یہ کوئی دوائی ختم نہیں کر پاتی اس کا آسان حل تو یہ ہی ہے کہ ہمارے مجھ میں بہت بڑی مقدار ہے جن کو ہیپیٹائیٹس بی ہے تو ہم میں سے ہر بندے کو ہیپیٹائیٹس بی لگوانی چاہیے اور وہ سب سے آسان طریقہ ہے بچوں کا ہیپیٹائیٹس بی کے خلاف اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی انجیکشن لگوائیں تو ہم سفنگ یوز کریں اور کوئی پوسیجر جیس گینٹل ہو یا سجگل ہو تو ایسی جگہ ہیپیٹائیٹس ایسی ہیپیٹائیٹس ہے جو کرونک دیتا ہے جو لمبے عرصے تک ہمارے جسم میں رہتا ہے اور اس کی وجہ سے جگہ کو انجر بیماری پیدا ہوتی ہے جس جگہ میں سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے اس سکڑاؤ کی وجہ سے جگہ سکڑنے کی وجہ پیت پانی باقی علامہ ظاہر ہوتی ہیں ہمارے ملک میں جیسے میں نے پہلے کہ 6% لوگوں کو ہیپیٹائیٹس سی ہے جو کہ بہت بڑی مقدار بنتی ہے راؤنڈ ای کروڑ اسی لاکھ پاکستانی ہیپیٹائیٹس سی کا شکار ہے تو اس کے پھیلنے کا جو طریقہ ہے وہ ہی ہے کہ یا تو سرنجز کے ذریعے انسٹریلائز یا سرنجز بہت 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 ہو رہی ہیں دوسرا یہ کہ کوئی بلیڈز کی ساتھ گریپس بلڈ ٹرانس فیشن آپ ریشن اگر انسٹریلائز محل میں ہو رہے ہیں یا گینٹل ورک اس جگہ سے ہو رہے ہیں جو جہاں پر انسٹریلائز نہیں وہاں پہ اس طرح سے وائرس ٹرانس ہو سکتا ہے مین کوئی بلڈ یا باڈی فلوئیڈ اس مریض کا جسے ہپیٹائیٹس سی ہے وہ اگر کسی اور مریض کے اندر جائے گا تو اس ہپیٹائیٹس سی ہوگا یہ کھانے پینے کے ساتھ یا ساتھ بیٹھنے سے ہاتھ ملانے سے یہ ہپیٹائیٹس نہیں کرتا اس کی بھی علامات کو بہت زیادہ نہیں ہوتی شروع میں صرف یہ ہوتا ہے کہ مریض ہلکہ بخار نحسوس کرتا ہے تھکاوت نحسوس کرتا ہے یا مریض کہتا ہے میرے پیچ میں ہلکہ ہلکہ درد رہ 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 ہے بہت دوائیاں آویلبل ہیں وہ وائرس کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتی ہیں اور صرف تین مینے کا کورس ہے اور بہت زیادہ مہنگہ بھی نہیں تو وہ مریض جن کو ہپیٹائیٹس سی ظاہر ہو چکا ہے ان کو فورا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے اور ہپیٹائیٹس سی یاد کر سکتے ہیں کہ آپ ڈس پوز بل سنگیز کریں اور ایک مستند ڈاکٹر سے اپنا ڈینٹر یا اور کوئی آپریشن ورائی رہی رہی ہپیٹائیٹس ڈی بھی ایک وائرس کی قسم ہے مگر یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ بھی بلڈ کے ذریعے پھیلتا ہے مگر یہ صرف ان مریضوں کو ہوتا ہے جن کو ہپیٹائیٹس بی پہلے سے موجود ہو تو ہپیٹائیٹس بی اس کا گراؤنڈ بناتی ہے کہ یہ مائرس کسی اندر گرو کر سکتے یہ اکیلا کسی کے اندر کوئی پرابلم پریریٹ نہیں کر سکتا ابھی تک ہپیٹائیٹس بی کی کوئی دوائی دنیا میں آویلیبن نہیں سوائے انٹرکرون کے اور انس کے لئے انٹرکرون ایک سال کے لئے دی جاتے مگر اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہپیٹائیٹس دی نہ ہپیٹائیٹس ہپیٹائیٹس کی کو بھی ہم عرف عام پیلائی اور کان کہتے ہیں اور یہ کھانے پینے کے ساتھ پینے کی چیزوں کے ساتھ کھانے کی چیزوں کے ساتھ اور ہاتھوں سے ایک مریض سے دوسرے مریض میں پھیلتا ہے تو اس کا علامات بخار اور آنکھوں کا پیلا ہونا پیٹ میں درد کا ہونا پشاپ کا گھاڑا آنا زاہر ہوتی ہیں اس میں بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ ہپیٹائیٹس کی پریگننٹ لیڈی کو ہو جائے تو اس میں 20 فیصد پریگننٹ لیڈی سپونٹ ہو جاتی ہیں تو اس میں ہم اپنے مریضوں کو یہی مشہورہ دیتے ہیں کہ جو پریگننٹ لیڈی ہیں وہ جب پریگننسی ہو تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ پانی اپنا بوائل کر لیں اور باہر سے کوئی چیز جو انککک ہے جو پک نہیں ہے وہ ہرگز نہ کھائیں کیونکہ صرف یہ اس کو پریگنٹ کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں بے شک جیسا بھی ٹیپ وارٹر پیئیں جو مزید سٹرلائز وارٹر پیئیں جو بھی پیئیں پانی ملتا مگر ان سب کو پینے کے لیے پہلے بوائل کر لینا بہت کناسب ہوگا اور جوسی چیز یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ گھر سے باہر کوئی انکوک فوڈ نہ لیا جائے اور ریسن لی ایک سال پہلے اس کی بھی ویکس پاکستان میں آویلبل ہو گئی ہے تو ہم اس کو بھی ویکس کر سکتے ہیں اور اس کی ریکمین دیشن ابھی تک یہ ہے کہ وہ لیڈیز جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہیں ابھی ان کی شادی ہو نہیں شادی ہو ی ہے وہ لیڈیز کو ضرور لگ نا چاہیے اور وہ مریض جو جن کو جگر کا آرزہ ہے یا کوئی شگر وغیرہ ہے جس میں قوت مدافقت کم ہو جاتی ہے ایسی پیشن کو بھی ضرور ہیپیٹائیٹس کی ویکسن نیشن لگیں چاہیے شیل مہار ہسپیٹل پچھلے پچھے ستیس ستیس سال ہو گئے اب ہمارے گیس رنکرالیجی دپارٹمنٹ الگ سے موجود ہے اور اللہ کا بہت شکر ہے اور ایک بہت لارج نمبر آف مریض ریگولر یا گیس رنکرالیجی کے اوپی دی اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم فسلیٹیٹ کریں اپنے مریض کو ایک تو پیدا کرنے کے لیے کہ ہیپیٹائیٹس ہے کیا اور اسے بچاؤں کا کیا طریقہ ہے اور دوسرا ان کو جو مریض جن کو ہیپیٹائیٹس بی سی یا اے یا بی ہو گیا ہے اس کو منیمل کاس کے ساتھ مینج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے پاس ہر طرح کی فسلیٹی ہیپیٹالوجی سے ریلیٹی موجود ہے بہت اچھا انڈاوسکوپی یونٹ موجود ہے جو تشریف کرنے کے لیے ہمارے لیے جو جگر کی اور میدے کی بیماری ہیں اس کے لیے آویلیبل ہے ہر قسم کی انڈاوسکوپی بے شک وہ پرونوسکوپی ہو گیس آسکوپی ہو سب آویلبل ہیں اس کے علاوہ سارے ٹیسٹ جو کہ ہیپیٹائیٹر بی سی اے ای سے ریلیٹی ہیں وہ شاہرمار میں آدھی کوس میں رہے ہیں جو باقی لیبارٹیز کے مقابلے میں وہ بھی آویلبل ہیں اور وہ ہم اپنے مریض کو کوشش کرتے ہیں جتنا بھی فسلیٹیٹ کر سکے ہیں وہ فسلیٹیٹ کر سکے میں ڈاکٹر ہمارا آؤدور چھے دن منڈے تو سیٹرڈے ہوتا ہے اسی طرح انہیں بھی یہاں پہ گیس رنیٹر لوگ موجود ہیں تو کسی کو بھی کوئی آویرنیس چاہیے یا کوئی ٹریٹمنٹ کروانی ہے تو اس سلسلے میں آپ شارہ مال کے نمبر پر راپتہ کر سکتے ہیں